تو ہلو گائیس کے سابق سمرنا ہم مکرد میں آج کو ہم کرنا ہے ویڈیو کے ساتھ میں تو آج کیسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ اپنے بینک ایکاؤنٹ کو اپنے ایڈسنس ایکاؤنٹ کے اندر کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اور کیا ہم بینہ ایڈرس ویریفیکیسن کے بینہ ایڈسنس پن کے بھی یہاں پر بینک ایکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں ساری ویڈیو کے اندر ہوسی پہلے اگر آپ نے بھی تقویزیں کے سبسکرم نہیں کیا تو ایسے اپ ڈیٹس یا پھر ایڈسنس یوٹیوب بغیرہ کے اپ ڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرم کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں تو چلو سنو کرتے ہیں اور یہاں پر ایڈسنس کی طرف سے اپ ڈیٹ ہے کہ اگر آپ کے ایڈسنس ایکاؤنٹ کے اندر اگر دس ڈولر سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ ایڈسنس اپنے ایڈسنس اپنے ایڈسنس کو ایڈسنس کو نہیں کیا ہے تو بھی آپ آسانی سے اپنے ایڈسنس ایکاؤنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ایڈسنس ایکاؤنٹ کے اندر دس ڈولر سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم کیسے اپنے بینک ایکاؤنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں اور ابھی تک میرا ایڈسنس پن نہیں آیا ہے اور تو چلو اپنے بینک ایکاؤنٹ کو ایڈ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر چلو چلتے ہیں اپنے موال کی سکن کی طرف تاکہ آپ کو سارے جنکاری دے سکیں تو سب سے پہلے آپ کو لوگ ان کر لینا ہے ایڈسنس ڈورٹ گوگل ڈورٹ کام کے اندر اس کے بعد ہمیں یہاں پر آ جانا ہے اپنے پیمنٹ مو朋友 کے اندر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی پیمنٹ موڈ ہمارا انیبل ہو چکا ہے اور ہم آسانی سے اپنے پیمنٹ موڈ کو奔ونا اپنے پیمنٹ کو ایٹ کر سکتے ہیں آسانی سے تو یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے ایڈریس کو بھی بیریفائی نیم کیا ہے تو اور لیکن ہمیں یہاں پر ایڈ پیمنٹ میٹرڈ کا اپسن مل چکا اور اب ایڈسنس کا یہاں پر رول ہے کہ اگر آپ کے ٹین ڈولار ہو جاتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو سمپل سی پروسس ہے جو آپ کی پاسوک میں آپ کا نیم ہے وہ ڈالنا ہے بینک کا نام آئی ایف ایسی مل جائے گا اپنی بینک کا نام ڈالنا ہے یا پھر مین برانچ کا سکتے ہیں تو یہاں پر کوئی جیدہ کچھ بڑا پرولم نہیں ہے آپ آسانی سے پیمنٹ کو جو بھی بینک ڈیٹیل مانگ رہا ہے وہ آپ کو دے دینی ہے اور ایکسٹا کوئی بھی فیچر کو آپ کو ایکسٹا کچھ بھی مانگی تو آپ کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے صرف ایکاونٹ نمبر سوٹ کوڈ آپ کا یہاں پر آئی ایف ایسی کوڈ بینک نیم اور ایکاونٹ نمبر یہ سب آپ کو ڈالنا ہے اور اس کو یہاں پر ختم کر دینا اور سیف کر دینا ہے تو آسانی سے آپ اس طریقے سے پیمنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں کوئی پرولم آپ کو نہیں جائے گی لیکن اگر آپ کو کوئی پرولم آتی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ میں سیکسر میں ضرور بتا سکتے ہیں اور آپ اینا در پیمنٹ میتھاڈ ایسی ایکوڑ کو بھی ملبق دوسری ایکاونٹ کوہٹ کر sufferتے ہیں اور آپ ہمیں یا دیکھ اسی بینک بینک کی آیاں پا جناتے ہیں پر ایک اور ہمیں پیمنٹ کو بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن پرائیماری آپ کو چوز کرنا پڑے گا جیسے بھی آپ بینک میں پیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اب اس طرح کے ساتھ سائن سے اپنے پیمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں without any address verification کی دوستو یہی آج کے ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور سپورٹ کرنا ہمارے چینل کو ایسے اور بھی فیچر میں ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے تو گوڈ بائی اور تھنکس فور بوچھنگ